اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آرسی چینل عیوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عیوب خان تو دوستو آپ کے جو ہیلیکپٹرز ٹوٹ جاتے ہیں یعنی گریش ہو جاتے ہیں ان ٹوٹے ہوئے ہیلیکپٹرز کے سپیر پارٹس کو یوز کر کے کس طرح سے آپ ایک ریموٹ کنٹرول جہاز بنا سکتے ہیں یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک بھی کر دیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پیپر ورک تیار کرنا ہے یعنی اپنے جہاز کا ڈیزائن بنانا ہے تو اس کا جو مین ونگ ہے اس کے تین پیسز ہیں سینٹر والا پیس اس کا بارہ انچ ہے اور سائیڈوں والے جو دونوں پیسز ہیں ان کی لینگت چھ انچ ہے اور جو اس کی چڑھائی ہے وہ ٹوٹل چھ اشاریہ پانچ انچ ہے یعنی چوبیس بائی چھ اشاریہ پانچ انچ اور ٹونٹی ون انچ کی ایک لائن ڈرا کیجئے اور اس لائن کے اوپر آپ نے اس کی فیوز لیج کو ٹریس کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے اور جو ایلیویٹر کی لینگت ہے وہ گیارہ انچ ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ تین انچ ہے یعنی گیارہ بائی تین انچ اور اس کے فرنٹ کے جو کنارے ہیں ان کو آپ دونوں سائڈوں سے گول کر لیجئے اور اس کے مین ونگ کو بھی اس طرح سے گول کر لیجئے اور ان تمام پیسز کو آپ کینچ کی مدد سے کٹ کر لیجئے اس ویڈیو کی سپیڈ کو میں نے فاسٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ویڈیو کو جلدی جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس ویڈیو کو نارمل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیٹنگ میں جو اس کی سپیڈ ہے اس کو 0.25 پر سیٹ کر لیجئے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ نارمل ہو چاہے گی آپ اس کو سلو کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریفریجیٹر کا ایک پیکنگ میٹیریل کا پیس ہے جس کو آپ سٹائرو فوم بولتے ہیں یا تھرمو کول بولتے ہیں اس پر اس کے تمام پارٹس کو آپ ٹریس کیجئے اور اس کو آپ کٹ کر لیجئے اور یہ اس کا ایرو فائل ڈیزائن ہے جو ونگ کے پیسز ہیں ان کی سائڈ پر آپ اس کو ٹریس کیجئے کیونکہ ہم نے اسی طرز کا جو ونگ ہے وہ بنانا ہے جو اس کی ایکسٹرا فوم ہے اس کو آپ کٹ کر لیجئے اور اس پر فائل یوز کیجئے یہ فائل عام طور پر لکڑی کو رگڑنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ون ففٹی ڈی یہ وارٹر پروف سینڈ پیپر ہے اس سے اس کی فائنل شیف بنیں گی اور اسی طرز پر آپ نے تمام پیسز کو تیار کر لینا ہے اور جو اس کا مین ونگ ہے اس کے جو کنارے ہیں یہ سائڈوں سے اوپر کی جانے پٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دو چینل جہاز ہے اس میں سروز وغیرہ یوز نہیں ہوتی ہیں یہ خود سے بیلنس ہوتا ہے اور ان پیسز کو جوڑنے کے لیے آپ ہارٹ گلو یوز کر سکتے ہیں یا میجک ڈیپوکسی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی الفی یا سمد بانڈ وغیرہ یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ فوم ملٹ ہو جاتی ہے اور جو اس کی ٹیل ہے اس میں آپ اس طرح سے کٹ بنا کے اور اس میں ایلیویٹر کو فکس کریں گے اور سٹرینٹھ کے لیے ایک آئس کریم سٹک ہوتی ہے اس کو آپ اس کی ٹیل میں اس طرح سے فکس کر دیں اور جو اولڈ سپیر پارٹس ہیں آپ کے ہیلیکاپٹرز کے ان کو آپ کھول لیجئے ہمیں ایک موٹر ایک گیر اور ایک پروپ سیٹ یہ ایک سائیڈ کے لیے اور جو اس کے ایکسٹرا پیسز ہیں پلاسٹک ہے اس کو کٹ کر لیجئے تاکہ یہ لائٹ فیٹ ہو جائے اور اسی طرح کا ایک دوسرا سیٹ اور جو اس کا مین سرکٹ ہے وہ ہم بڑے ہیلیکاپٹر کا یوز کریں گے کیونکہ اس کی رینج بہتر ہوتی ہے جو انفراد کنٹرول ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں ان کی رینج بہت کم ہوتی ہے اور وہ دھوپ میں فلائی نہیں کر سکتے ہیں اور ونگ کی نیچے والی سائیڈ پر اس طرح سے دونوں سائیڈ پر موٹر گیرز کو فکس کر دیجئے اور جس جگہ پر موٹر کے کنیکٹرز لگے ہوئے تھے اسی جگہ پر آپ نے اس موٹر کی وائز جو ہیں وہ کنیکٹ کر دینی ہے اور مین ونگ کو اس طرح سے ہم نے فکس کر دیا اور یہ اس کا لینڈنگ گیر اور اس کے اوپر والی سائیڈ پر ٹیپ سٹکرز ہم یوز کریں گے لائٹ ویٹ جو ہوتے ہیں اگر اس پر بہت زیادہ آپ نے سٹکرز یوز کیے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کا جو سینٹر آف گریوٹی پوائنٹ ہے وہ فرنٹ لیڈنگ ایج سے دو انچ پیچھے کی جانب ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس کی جو بیٹری ہے اور سرکٹ ہے یہ آگے کی جانب فکس کیا ہے اور اس کا جو ٹوٹل فلائنگ ویٹ ہے وہ نائنٹی گرامز ہے جو کہ بہت ہی نارمل ویٹ ہے اور اس کی ٹیسٹ ٹائٹ کرتے ہیں آپ اس کو بلکل ایزی لی کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح سے ہیلکاپٹر کنٹرول ہوتا ہے آپ جتنا زیادہ تھرٹل کریں گے اتنا جو جہاز ہے یہ ہائٹ پکڑتا جائے گا اور جیسے جیسے اس کو سلو کرتے جائیں گے جہاز آپ کا نیچے کی جانب آتا جائے گا اور اس کو لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے جب آپ لیفٹ رائٹ سٹک کو رائٹ کریں گے تو جو لیفٹ موٹر ہے اس کی سپیڈ تیز ہوگی اور رائٹ موٹر کی سپیڈ کم ہوگی تو یہ جہاز آپ کا رائٹ سائٹ پر ٹرن کرے گا اور اگر اس کو لیفٹ کریں گے تو جو رائٹ موٹر ہے اس کی سپیڈ فاسٹ ہوگی اور لیفٹ کی سلو ہوگی تو اس طرح سے آپ کا جہاز لیفٹ سائٹ پر ٹرن کرے گا اور اس کی ٹرننگ عام طور پر دور سے ہوتی ہے جس طرح سے ہیلیکپٹر ٹرن کرتا ہے یک تم اس طرح سے آپ اس کو ٹرن نہیں کر سکتے ہیں جہاز عام طور پر لمبا چکر کاٹ کے آہستہ آہستہ سے ٹرن کر کے واپس آتا ہے اور اس کا جو فلائنگ ٹائم ہے یہ 15 منٹس ہے جو کہ کافی بہتر فلائنگ ٹائم ہے اور اس میں بیٹری جو میں نے یوز کی ہے وہ 350 مہ ہے یعنی دو بیٹریز جوڑ کے ہم نے 175 مہ کی ہم نے پیرل میں دو بیٹریز جوڑی ہیں جس سے اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 350 ملی امپیر ہے اور جو وولٹ ہیں وہ 3.7 وولٹ ہیں اس میں آپ 180 مہ سے لے کر 1000 مہ تک بیٹری یوز کر سکتے ہیں لیکن جتنی زیادہ بڑی بیٹری یوز کریں گے اس کی فلائنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور وہ فاسٹ ہوتی جائے گی کیونکہ بیٹ جہاز کا بڑھتا جائے گا تو اس طرح سے آپ اتنی لائٹ لے گیٹری یوز کریں گے اتنی اس کی فلائنگ بہتر ہوگی اور فلائنگ کرنے کے لیے آپ ہمیشہ جب ہوا بلکل سٹیپل ہو سٹاپ ہو اس وقت آپ اس کو فلائنگ کیجئے کیونکہ ہوا میں اگر آپ اس کو فلائنگ کریں گے تو یہ جس جانب کو ہوا ہوگی اس جانب کو زیادہ آپ کا جہاز موو کرے گا اور اس کو ہمیشہ آپ کھلی جگہ پر فلائنگ کر سکتے ہیں جہاں پر درخت وغیرہ نہ ہو آبادی نہ ہو اور یہ اس کی لینڈنگ اور اس کو آپ ہیڈ لانچ بھی کر سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل رینج ہے وہ تقریباً دو سو فٹ تک ہے جب ہیلیکپٹر کا انٹینہ ہم نے جو اس کے گرد لپٹا ہوا تھا اس کو کھول دیا ہے اور پیچھے کی جانب لٹکا دیا ہے تو اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہے عام طور پر ہیلیکپٹر کی رینج سو فٹ ہوتی ہے لیکن جب ہم نے انٹینہ کو کھولا ہے اور پیچھے کی جانب لٹکایا ہے تو اس کی رینج تقریباً دو سو فٹ تک ہو گئی ہے جو کہ کافی کنٹرول ابر رینج ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجئے اور کوئی بھی آپ کا کوئیسن ہو تو نیچے ڈیٹیل سے لکھنے کیجئے انشاءاللہ آئے ملے پلائے اور اسی طرح کی آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو مل سکیں تھانکس ور واشنگ